اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹی وی میڈیا اور تازہ تینیز رپورٹ کے ساتھ میں ہوں آمیر حمید آج ہم بات کریں گے قسمت سے متعلق کہتے ہیں کہ انسان کی خوشالی اور پربادی میں اس کی قسمت کا عمل دخل ہوتا ہے کیا واقعی انسان کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے وہ اس کی اچھی یا بری قسمت کے پیش نظر ہوتا ہے اگر ہاں تو کیا ہمارے ساتھ جو اس دنیا میں ہو رہا ہے وہ ہمارے ہی نامے عمال کا نتیجہ نہیں اگر نہیں تو انسان کو نیک اور بد میں تولا جانا کہاں تک درست ہے ان سب سوالات کے جو بات ہمارے لیے اتنے ہی عام ہیں جتنا ہمارا اس دنیا میں موجود ہونا کچھ لوگ اپنی اچھی اور بری قسمت کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتے ہیں اصلاح بعض لوگوں کے خیال میں ان کی زوجہ ان کی اچھی یا بری قسمت کی ذمہ دار ہوتی ہے اور کچھ لوگ قسمت کی معاملے میں پتھروں پر بھی انعصار کرتے ہیں اور کچھ لوگ تو کسی رنگ کے کپڑے کو بھی اپنی اچھی یا بری قسمت کا ذمہ دار سنجھ لے ہیں لیکن عمال کی درستگی اور محنت کرنے میں اتنی ہی کنجزی دکھاتے ہیں جتنی آج کال کے عکمران بچت سکیموں میں اپنی قائلی اور سستی کو پردوں میں ڈھام کے اپنے ساتھ ہونے والے تمام معاملات کا الزام قسمت پر دھر کر خود کو بری و ذمہ سمجھنا کہاں تک درست ہے ایسا ہرگز درست نہیں انسان دنیا میں نہ صرف قسمت لے کر آتا ہے بلکہ قسمت کو بدلنے کے گر بھی ساتھ لے کر آتا ہے لیکن لاکھوں میں سے صرف چند لوگ ہی ان گروں کو استعمال کر کے تقدیر کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں بلا شبہ بل گیٹس کی کئی ہوئی بات یہاں پر بلکل درست ثابت ہوتی ہے کہ اگر تم غریب پیدا ہوئے ہو تو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں لیکن اگر تم غریب مرتے ہو تو یقینا یہ تمہاری ہی گلتی ہے اور ہم میں موجود کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ساری زندگی سی سوگ میں گزار دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا اور کچھ لوگ ایسے شکر گزار بھی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے کے بجائے مسلسل میند کرتے رہتے ہیں اور اس دنیا کو فتح کر لیتے ہیں جو چاہتے ہیں وہ حاصل کر لیتے ہیں اگر شکوے اور شکایتیں کرنے سے انسان کو سب کچھ مل جاتا تو ہر شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے عدالت لگا کر بیٹھا ہوتا بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی غلطی اپنی ہے اور ذمہ دار قسمت کو ٹھہرانا یہ کہاں کا انصاف ہے آپ کی قسمت کبھی نہیں بدلے کی کیونکہ آپ کی قسمت خراب نہیں ہے بلکہ خرابی آپ میں ہے اگر آپ بھی اسی طرح کی قسمت پر یقین رکھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو کیونکہ آپ نے ہمیشہ ایسے ہی رہنا ہے جب آپ اپنی سوچ کو بدلیں گے تو یقیناً آپ کے حالات بھی بدل جائیں گے پبلک ٹی وی میڈیا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میں ہوں آمیر ابھی مزید ویڈیوز، تازہ ترین رپورٹس اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور وزید کیجئے پبلک ٹی وی میڈیا ڈارٹ کام